نکاح عبادت نہیں بگڑی جتنی یہ سنت ہم لوگوں نے بگاڑ دیا آج یہ سنت بہت مظلوم ہے وہ کیسے بتائیے اگر کوئی دو رقم نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ گانا گانا شروع کر دے مسجد آپ اجازت دیں گے اسے دو تپڑ مار کے نکال دیں گے گانا کی جگہ ہے یہ عبادت کی جگہ ہے نہیں اجازت دیں گے کیا نماز پڑھتے پڑھتے وہ ناچنا شروع کر دے کیونکہ سنت ہے چاہے سنت نماز ہو نہیں جگہ دیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نکاح بھی رسول خدا کی سنت ہے مگر اس میں کس قدر حرام شامل کیا جا رہا ہے اللہ اکبر نکاح میں جناب میوزک ہونا بہت ضروری ہے استغفر اللہ میوزک الغنا اشد بن الزنا حدیث موجود ہے شیعہ سنی کتابوں میں متفق کہ یہ میوزک جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے اب نکاح سنت رسول ہے اور نکاح میں جناب میوزک نہیں تو پھر شادی کہا اللہ اکبر یہ ساری رسومات جو غیر اسلامی ہے وہ نکاح میں آ گئی اور جناب مکس گیدرنگ ہوگی بے پردگی ہوگی یہ بھی نکاح کا ایک حصہ بن گیا ہم مجلسوں میں تو دیکھیں خواتین ایک طرف ہیں مر لے کہ نہیں یہ شادی ہے شادی ہے کوئی مجلس دوڑی ہے اس میں مکس گیدرنگ کا ہونا بھی ضروری ہے دوسرا گناہ اور تیسرا اسراف اس قدر اسراف کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے اسراف شیطان کا بھائی ہے اسراف کرنے والا اسراف گناہ کبیرہ ہے جب بعض لوگ بڑی بڑی ہوتلوں میں شادیاں کراتے ہیں جب ہمارے عزت ہوگی فائر اسٹار ہوتل میں شادی صرف ایک وقت پاکستان میں بھی یہاں بھی ہر جگہ یہ ریاکاری پھیلتی چلی جا رہی ہے تاکہ لوگ کہیں گے فلان کی بیٹی کی شادی وہاں پر ریاہ الشرک خدا کے رسول کہتے ہیں ریاہ شرک کل لن ریاہ دکھاوا یہ پورا شرک ہے صرف وہیں ہوتل میں ایک رات کا جو ہے وہ ایک ایک لاکھ روپیے دو دو لاکھ روپے دس دس لاکھ روپے صرف بوکنگ کے لیے لیتے ہیں کھانا اس کے علاوہ اور اسی پیسے میں اتنا اسراف ہوتا ہے کہ میرے خیال میں لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ بیس چالیس پنچاس غریب لڑکیوں کی شادی آپ کروا سکتے ہیں عزیزانِ گرامی کتنے گناہ ہو گئے بے پردگی ہو گئی میوزک ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ تیسرا گناہ بڑا گناہ ہے کبیرہ یہ ریاہ کاری کا شرک ہو گیا اب ابتداء میں جب تین گناہ ہو جائیں تو بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر اولاد صالح کہاں سے ہوگی سلوات پڑی محمد یا عالم محمد تو حضرت فرمائے کہ بلکل جیسے جاہل لوگ اسلام سے پہلے تواف کرتے تھے مگر تواف ننگے ہو کر کرتے تھے کوئی سوا ملے گا عزا ملے گا آج مسلمان نکاح کرتے ہیں مگر تین چار گناہانے کبیرہ کر کے پھر نکاح کرتے ہیں یعنی میوزک بھی ضروری ہے ریاکاری بھی ضروری ہے اسراہ بھی ضروری ہے مکس گیدرنگ بھی پتا اس کے بعد اور جو نکاح کرنے والے ان دونوں کو پتا ہی نہیں کہ نکاح کا فلسفہ کیا ہے کیا واجب ہے کیا حرام وہ کہتے ہیں بس سب جو ہے وہ حلال ہو گئے ایسا نہیں ہے نکاح کے بعد بھی لڑکے لڑکی دولے دولن پر بہت سے چیزیں حرام ہوتی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے اسلامی ملک میں نہ کہ ان لینڈ کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں کہ ستر سال کی عمر ہے مگر وہ حرام پہ حرام کیے جا رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ چیز حرام ستر سال کی عمر اور اسلامی کنٹری قرآن کہہ رہا ہے یا سلون کن المحید اے رسول یہ تُس سے پوچھ رہے ہیں حیز کے بارے میں منسٹیشن کے بارے میں اس دوران یہ بیمار میں مبتلا ہو جاؤ گے حرام ہے تم بیویوں سے دور رہو اور ایک ستر سال کا بوڑھا مجھ سے پاکستان میں پوچھ رہا ہے کہ مولانا عجیب ایک نیا مسئلہ میں نے سنا ہے سلامات پڑی محمدی معالمہ اللہ حضرت فرمائے یعنی اس قدر جہالت اس کی وجہ یہ کہ جناب جو شادی ہوتی ہے وہ کا ہنگامہ ہوتا ہے جبکہ یہ عبادت ہے اس میں لڑکے کو بتا ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا دعائیں پڑھنی ہیں دو رکع نماز کے بعد بہت ساری اعمال ہیں انہیں انجام دینا ہے لیکن کون بتا ہے عزیدان گرامی بہت ساری چیزیں حرام ہیں اس کا نتیجہ اولاد پر ہوگا پورا رسول خدا کا خطبہ ہے یہ کام کروگے تمہاری اولاد ظالم پیدا ہوگی اگر تم نے یہ کام کیا تمہاری اولاد قاتل پیدا ہوگی اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا اللہ میں کہ پتہ ہی نہیں کسی کو آپ نے دیکھا یہ وہ بچہ جو ایران کا تباہ تباہی ہے پانچ شے سال میں حافظ قرآن بنا یہ کیسے بنا یہ ماں بعد کی پاک نیت کی وجہ سے ماں بعد ماں اور اس کے بعد جب ان کا نکاح ہوا تو مہر میں یہ کچھ نہیں تھا کہ بھئی اتنے لاکھ دو گے یہ پیسے دو گے نہیں مہر کی جگہ پر انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہم دونوں حافظ قرآن بنیں گے اب انہوں نے جناب کام سٹارٹ کر لیا حفظ کا اور اسی دوران اس خاتون کو حمل بھی ہو گیا اور یہ یاد کرتے رہے یاد کرتے کرتے کیا ہوا وہ بچہ جو ہے وہ چار یا پانچ سال کا ہو گیا اب انہوں ماں باپ نے دیکھا کہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو آگے سے بچہ خود وہ آیت پڑھ لیتا ہے دیکھیں یہ پاک نیت کا نتیجہ ہے پاک نیت کا عزید آنِ گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا ہے اگر تم یہ کام کرو گے تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ متقی بنے گا لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے قبلہ رخ نہ ہونا نہ لیٹنا حرام ہے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا حرام ہے بھئی آپ کا ٹوائلٹ بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کے بچے کے ذہن پر اثر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ آپ کے انگلینڈ میں غیر اسلامی ملکوں میں ہے بہت سارے اس کے سائیکولوجی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ثابت بھی ہیں عزید آنِ گرامی لہٰذا آج یہ نکاح جو سنتِ رسول ہے وہ مظلوم